دوستو بیلورس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر آپ اگر آئیں گے تو یہاں پہ تو کیپٹل کلوز ہے مجھے نہیں پتا بیلورس کے پریزیڈنٹ کیسے پاکستان پہنچیں گے آج آپ کو پتا ہے پاکستان کا ہر شہر جو ہے اس کو لاک ٹاؤن کر دیا گیا انٹرنیٹ بند ہے اور اسلام آباد میں میرے دوست ہیں وہ تقریباً یہ بتا رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد نارمل اسلام آباد ہو ہی نہیں سکا اپی کی طرف سے کرنے لے کے حملے کی ٹائی کی جا رہی ہے دنیا بات کر رہی ہے گلوبل نورتھ گلوبل ساؤتھ کارپ ٹونٹی نائن کلائمٹ سمیٹ ابھی باقو کے اندر ہوئی ہے وہاں پہ کلائمٹ فینینسنگ کی بات ہو رہی ہے ہم جو ہیں وہ اس چیز میں پسے ہوئے ہیں کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے اب نارندرہ موڈی کا جھنڈہ تو دیکھیں کہ اس کا یار اس کے ٹیبل پہ کیا چیزیں پڑھیں ہوئی ہیں پاکستان کے وزیر آزم کا اجنڈہ دیکھیں موڈی is a nationalist موڈی is a nationalist leader موڈی جہاں بھی جاتا ہے اپنے دیش کو پرمیٹ کرتا ہے اس کا کوئی دوبائی میں پلاٹ پلادا نہیں ہے نہ ان کے لندن میں پراپٹی نہ ہے نہ ان کے بچے لندن اور کینیڈا میں بیٹے ہیں سیکھنا چاہیے میرے خیال میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کو ایک nationalist leader کی ضرورت ہے پتہ نہیں وہ کب آئے گا 70-70 سالوں ہیں نمزکار دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی ہندوستان چینل پہ تو فرنڈس اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر جو خبر انکل کیا رہی ہے اس کے سب سے پوری پاکستان کے اندر ابھی ایک لوگ ڈاؤن سی سیچویشن لگی ہے اور ان فیکٹ چاہے وہ ہائے وے ہوں اسکولز ہو فیکٹریز ہوں سب بند پڑے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جو پولیٹکل سیاست ہو رہی ہے اس میں خاص طور سے جو امران خان کو لے کر گئے اور جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ جب سے امران خان کو پاکستان کے پردان منتری پت سے ہٹائے گیا جس کے بعد اس میں موجودہ سرکار یعنی شہبہ صریف کی سرکار بنی اس کے بعد سے ہی پاکستان کے اندر بہت زیادہ پولیٹکلی انریسٹ ہے کیونکہ ایک طرف جہاں پہ پاکستان کے جیلے میں بیٹھے امران خان کے بھی بہت کٹر اور لائل سمرتک ہجاروں کی سنکھیا میں سرکار کے خلاف ہیں تو وہیں پہ بہت ساری لوگ سرکار کے سمرتک بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو پاکستان کے اندر آرمی ایرمنیشٹیٹر صرف ہے وہ سرکار کے ساتھ ہے اس لئے پاکستان کے اندر ہر آئے دس پندر دن کے اندر پولیٹکل ہنگام آبازی تو ہوتی رہتی ہے اور اس کے اوپر سے پاکستان کے اندر جو آتنگ کے گروپ بیٹھے ہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر ہی حملے کرنے شروع کر دیئے ہیں جسے پاکستان کی نہ صرف ایکنومکلی بلکہ سیکیورٹی باج بھی سیچیوشن کافی خراب ہے دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ہمارے ساتھ ہیں جی ساجید تارد صاحب بہت شکریہ سار کہ آپ آئے ہیں لوگ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے میں خود بڑا مس کر رہا تھا دو چار چیزیں تھی ایک تو دیوالی کے ایوینٹس تھے مجھے آؤٹ آف سٹیشن جانتا پڑا ہے دیوالی کے کچھ ایوینٹس میں اور دوسرا الیکشن کے بعد جو تھا اس میں بھی 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 زی تھا میں یہاں پہ در حقیقت آرزو یہ میں نے دیکھا ہے میرا پہلا ایکسپرینس نہیں ہے کہ جب الیکشن کے بعد ایک ایسا ایک زور ہر بندہ پاور ہنگری ہوتا ہے اور اس کے لیے سٹرگر ہو رہی ہوتی ہے چیزوں کی تو میرے کئی دوست جو ہیں بڑی اچھی اچھی پوزیشنوں میں آگے آ رہے ہیں ایک تو ان کے وجہ سے کچھ لابی ہو رہی تھی واشنینٹ ڈی سی کے اندر دوست آٹ آف کنٹری آئے ہوئے تھے آٹ آف سٹیٹ آئے ہوئے تھے ان میں انگیج رہا ہوں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے دیکھنے والے میرے دل کے بہت قریب ہیں جیو پالنٹکس جیو اکنامیس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں بالخصوص جو نئی گروپنگ ہو رہی ہے اس ریجن کے اندر اور بھارت اور چائنہ ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر اور موڈی صاحب کے جو موڈی صاحب کی ہائٹ اس انکریزنگ نائجیریا میں بہت بڑا آوارڈ ہائیس سویلین آوارڈ ان کو دیا گیا ہے اور نائجیریا ایک بہت بڑا سرانگ کنٹری ہے آئل پرڈیوسنگ ہے افریقہ کے اندر اور آج بلکہ مجھے آپ کا اور پاکستان کا بہت فکر ہے کیونکہ آپ کنٹینڈروں میں گھرے جا چکے اسلام آباد چوکت ہے پاکستان پورا چوکت ہے پاکستان کے اندر ٹیوریزم پارا چنار کے اوپر بات کریں گے جو میرا دل اس وقت بہت زخمی ہے اور مجھے احرانی ہے پارا چنار کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پچاس کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں چار خواتین کو گھروں میں خوش کے انہوں نے کیڈناپ کر لیا کئی گھروں کو آگ لگا دی آج آپ کو پتا ہے پاکستان کا ہر شہر جو ہے وہ اس کو لاکٹاون کر دیا گیا بند کر دیا گیا انٹرنیٹ بند ہے اور اسلام آباد میں میرے دوست ہیں وہ تقریباً یہ بتا رہے ہیں دو ہزارہ ٹھارہ کے بعد نورمل اسلام آباد ہوئی نہیں سکا دوسرا نقشہ یہ پیش ہو رہا ہے کہ کرینے صوبہ سرہد کے پی کی طرف سے کرینے لے کے حملے کی ٹرائی کیا رہی ہے آپ آگے بڑھ پائیں گے ان سرکمسٹانسز میں اس صورتحال میں بیلاروس کا صدر ایک دفعہ یہاں سے ہو کے واپس جائے گا آپ کا کہا خیال ہے دوبارہ کو آئے گا یہاں پہ افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا ترقیوں پہ ہے دنیا information technology کی منزلوں پہ جا رہی ہے آپ پستیاں نئی سے نئی پتہ نہیں کہاں سے ڈونڈ لیتے ہو میرے کئی دفعہ سوچا ہے مجھے کئی دفعہ میرے بھارتی دوستوں نے مزاک کیا کہ اب تو آپ بہت نیچے جا چکے ہو اب تو آپ وہاں سے اوپر آوگے ہی آوگے اب اس سے نیچے کہاں جانا ہے مجھے ہلتا ہے شاید مزاک کرتے لیکن واقعی آپ کو اب تو پتھان بھائیوں نے آپ کے اوپر travel advisory لگا دی افغانستان نے انہوں کہا ایڈر نہ جانا یہاں خات رہا ہے یہ بھی کبھی دن آرہا تھے کہ افغانستان سے طالبان آپ کے country میں آنے کو ڈر رہے ہیں اور چائنہ certificate ان کو دے رہا ہے کہ ہم افغانستان میں بزنس کر it's a safe place اب تو چائنہ بھارت کے ساتھ بھی اپنے terms ٹھیک کر رہا ہے وہاں پہ بھی سب کچھ چل رہا ہے ان کو award مل رہا ہے ان کے prime minister کو ہمارے prime minister کہتے ہیں 6.8 trillion ڈالر دے دیں تو ہم یہاں پہ environment اور climate پر کام کرے لیکن دیکھیں اس میں تھوڑا ستا ڈالر چاہوں گا خاص کر موڈی ساتھ وہ highest award دیا گیا ہے پچاس ڈازار ڈیسپورا نیجیریہ دو سو بھارتی کمپنیاں وہاں پہ بزنس کر رہی اور ہاں موڈی ساتھ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں کئی دفعہ میں نے اگلے دن ایک پروگرام میں گیا تو انہوں نے موڈی ساتھ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں موڈی ساتھ اپنے ڈیفیرس کی پرادیکٹس بیچ رہے ہیں جہاز بیچیں گے کیونکہ رشیہ کا گیپ ہے اس وقت جب سے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے وہ گیپ ہے وہ پھل کر رہے ہیں اس کے بعد وہاں سے اور پھر دوسرا پریڈ اچکالونی تھی اور وہ وہاں پہ گیا ہے اور وہاں جانے کی کئی لوگ پوچھتے ہیں وہاں گیانا کیوں چلے گی گیانا کیوں بھئی ایک تو دیکھو وہ انہوں نے برازی لانا تھا ساؤتھ امرکہ میں ایک تو وہاں تو نزدیک پڑتا تھا دوسرا آپ کو پاتا یہ نہیں ہے گیانا کے میں وہاں جب سے تیل نکلا ہے ان کی اکانومی ایک سال میں آسمان کو چھو رہی پھر ان کا ساتھ بینسویلا کے ساتھ مانڈر لگتا ہے ان کے ساتھ چھاڑا چل رہا ہے وہاں بھی اپنے ڈیفینس ایکوڈمنٹ بیچیں گے جا کے موڈی is a نیشنلسٹ موڈی is a نیشنلسٹ لیڈر موڈی جہاں بھی جاتا ہے اپنے دیش کو پرمیت کرتا ہے اس کا کوئی دوبائی میں پلاٹ پلادا نہیں ہے نہ ان کی لندن میں پراپٹی نہ ہے نہ ان کی بچے لندن اور کینیڈا میں بیٹھے ہیں سیکھنا چاہیے میرے خیال میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کو ایک نیشنلسٹ لیڈر کی ضرورت ہے پتہ نہیں وہ کب آئے گا سیمیٹی سیمیٹی اس تطر سال ہو گئے اور آپ ابھی تک بلکل نوزہ میں اپنے دکھڑے پھولتا ہوں آپ کے سامنے لیکن کوئی سمجھ نہیں جو پانا چنار میں ہو رہا ہے آپ نے کئی لوگوں نے کہا ہے شاہ جی شیعہ سنی لڑ رہے ہیں دوستو بیلرس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر آپ اگر آئیں گے تو یہاں پہ تو کیپٹل کلوز ہے مجھے نہیں پتا بیلرس کے پریزیڈنٹ کیسے پاکستان پہنچیں گے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایس پر جو گورنمنٹ کا لوگ ڈاؤن ہے ڈیفرنٹ ایسٹیمیٹس کہتے ہیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی کے لوسز کو ڈال کے ایکسپورٹس کے لوسز کو ڈال کے اور تمام جو لوگ ڈاؤن جو سٹیز کا ہے موٹر ویز کا سیکیورٹی ڈیویلپ ڈیپلائیمنٹس کے لوسز کو ڈال کے تقریباً پر ڈے اس وقت پاکستان کو سکس ہنڈرڈ ایٹی ملین ڈالر پر ڈے کا گورنمنٹ لوگ ڈاؤن کا خرچہ آ رہا ہے جو حکومت میں بند کی ہے کہ نہ کاروبار نہ پیٹرول آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی ہوگا جو ہو رہا ہے دنیا بات کر رہی ہے گلوبل نورت گلوبل ساؤت کاروب ٹونٹی نائن کلائمٹ سمیٹ ابھی باقو کے اندر ہوئی ہے وہاں پہ کلائمٹ فینینسنگ کی بات ہو رہی ہے ہم جو ہیں وہ اس چیز میں پھسے ہوئے ہیں کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم بات کر رہے تھے جی سماغ آ گیا جناب انڈیا نے دھوان چھوڑ دی حالانکہ انڈیا نے کیا دھوان چھوڑا ہے وہ ہماری اپنی کرتوتوں کی بجا سے یہ سماغ ہے کیونکہ ہم اپنی ساری کی ساری جو انڈسٹری اس کے اندر ٹرانزیشن ہی لے کے آ سکے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ that's something very problematic میرے لیے تو بڑی تکلیف دیش چیز ہے یہ دیکھ کے کہ دنیا گلوبل نورت گلوبل ساؤت کلائمٹ فینینس اب نریندرا موڈی کا جنڈہ تو دیکھیں کہ اس کا یار اس کے ٹیبل پہ کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں پاکستان کے وزیراعظم کا جنڈہ دیکھیں